وزیراعظم نے لیفٹینینڈ جنرل فیض حمید کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی لیفٹینینڈ جنرل فیض حمید نے آئندہ سال اپریل میں ریٹائل ہونا تھا لیفٹینینڈ جنرل فیض حمید نے نئے آرمی چیف کی نمزدگی کے فوری بعد ریٹائرمنٹ کی درخواست دے دی تھی لیفٹین اینڈ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کی درخواست جی ایس کیو وزارت دفاع سے ہوتی ہوئی وزیراعظم آفیس پہنچی تھی نواز شریف نے کیس کھلوایا تو مرم نواز کیس کی ججمنٹ کے اثرات ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جالی ڈگری کیس کی سماعت کے دوران جیس جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس کہا مرم نواز اور نواز شریف کا کیس ساتھ ساتھ تھا کیا چھ ساتھ تک نواز شریف نہ آتے تو مریم کا کیس بھی پڑھا رہتا مریم نواز کیس میں ہم ایک ججمنٹ دے چکے ہیں اب اگر نواز شریف آ کر اپنا کیس کھلواتے ہیں تو اس کے اثرات تو ہوں گے سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر عہدے پر بحال لاہور ہائی کورٹ نے کیسے کہہ دیا انہیں درخواست قابل سماعت نہیں سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مظر نقوی کے ریمارکس جسٹس اجاز الحسن نے ریمارکس دیئے ٹربینل کا ایک بینچ دوسرے بینچ کا فیصلہ کیسے معطل کر سکتا ہے خصوصی بینچ نے ایک طرف کہا درخواست قبل اس وقت ہے ساتھ ہی حکم معطل کر دیا عدالت عثمانے سرویس ٹربینل کے خصوصی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا عدالت نے مزید سماعت غیر موینہ مدت تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت درخواست کی سماعت پانچ رکنی لارجر بینچ وزارت داکلہ کی درخواست پر سماعت کر رہا ہے ریجسٹر آر آفیس نے کل تمام فریکین کو نوٹس جاری کیے تھے دوسرے طرف ایف آئین امریکی سائفر پر عمران خان کو دوبارہ 6 دسمبر کو طلب کر لیا اس سے پہلے بھی عمران خان کو طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے تھے عمران خان وزیر آباد حملہ کیس میں زخمی ہونے کے باعث پیش نہیں ہوئے تھے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ناہلی فیصلے کے خلاف متفارق درخواست سماعت کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کورٹ میں 8 دسمبر کو کیس کی سماعت ہوگی چیف زیسٹس آمیر فاروق نے عمران خان کی مرکزی کیس جلد مقرر کرنے کی درخواست منظور کی سینیٹر آزم سواتی کو بلوچستان کی کچھ لاک جیل میں منتقل کر دیا گیا بلوچستان میں بھی آزم سواتی کے خلاف متناصلے ٹویٹ پر ایف آئی آرز درج ہیں اسلامباد کی عدالت نے ایف آئی اے کی جانب مزید ریمان کا درکار نہ ہونے پر گزشتاروس جو ریشل ریمان پر انہیں اڈیالا جیل بھی بھیجوایا تھا آزم سواتی کو رات گئے بلوچستان پولس نے اپنی کسٹڈی ملیا مازی کے نامور اداکار افضال احمد لاہور میں انتقال کر گئے افضال احمد کو گزشتہ روز طبیعت ناساس ہونے پر جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا تھا افضال احمد گزشتہ دس سال سے فالیس میں مبتلا تھے افضال احمد کو جنرل ہسپتال لائے گیا تو ہر بیٹ پر دو دو مریض لیٹے تھے اسپتال میں افضال احمد کو جو بیٹ دیا گیا اس پر ایک مریض پہلے سے موجود تھا راولپنڈی ٹیسٹ کے دوسرے روز بھی پاکستانی بولرز کی پٹائی انگلش ٹیم 657 رنس بنا کر آل آؤٹ زاہد محمود کی چار فکٹیں ہیری بروک 116 گیندوں پر 153 رنس بنا کر آؤٹ ہوئے انگلش بیٹر نے اپنی اننگ میں پانچ چھکے انیس چوکے لگائے وین سٹوکس 18 گیندوں پر دو چھکوں چھے چھکوں کی مدد سے اکتالیس رنس بنا کر پیوینن لوٹ کئے کھیل کا پہلا دین انگلش ملے بازوں کے نام رہا انگلینڈ نے پہلے روز 506 رنس بنا کر 112 سالہ ریکارڈ توڑ دیا 73 چوکے اور تین چھکے لگائے چار بیٹرز نے سینچوریاں بنائی اسیملیو کی تحلیل کے شور میں سلاہ مشورے جاری تحریک انصاف پنجاب کی پارلیمانی پارٹی آج سر جوڑ کر بیٹھے گی اسیملیو کی تحلیل یا ستیفوں سے متعلق عمران کان کا اگلے ہفتے اہم اعلان متوقع پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہڑائی بجے ایوان وزیرالہ میں ہوگا امنان کان پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں اراکین سے اسیملیو کی تحلیل کے معاملے پر رائے لی جائے گی امنان کان پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کریں گے امنان کان پارٹی کو آئندہ کا لاحی عمل بارے اعتماد میں لیں گی نون لیگ نے بھی اپنے ترکش میں آئینی اور قانونی آپشنز رکھ لیے پنجاب اسیملی کی بدلتی سیاستی صورت حال نون لیگ کی قیادت کا ویڈیو لنگ پر مشاورتی اجلاس لیگی رہنماؤں کو چہدہ شداد سے آئندہ دو روز میں ملاقات کا ٹاسک دے دیا گیا پی ٹی آئی کے پنجاب اسیملی کی تحلیل کے فیصلے پر قانونی ماہرین نے آئینی آپشنز سے متعلق آگاہ کیا سینئر رہنماؤں نے آسف سرداری سے ہونے والی ملاقات پر پارٹی قائد اور قیادت کو آگاہ کیا حمزہ شہباز کی پنجاب میں تمام اتحادیوں اور پیپلز پارٹی کے عرقین کی مشاورتی بیٹھے پر پریفن نون لیگ اور پیپلز پارٹی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ان کی سیاست ختم ہو گئی رہنماؤں پی ٹی آئی فواد چہدری کا ٹویٹ کہا اسلامباد کے بلدیاتی الیکشن میں 101 یونین کانسلز پینل کا انتخاب ہونا ہے نون لیگ صرف 30 حلقوں میں امیدوار دے سکی پیپلز پارٹی کا ایک بھی پینل نہیں مقابلہ تحریک انصاف اور آزاد امیدواروں میں ہے آصف زرداری پنجاب اور خیبر پکتل خواہ میں تحریک ادم اعتماد لانے کو تیار سابق صدر آصف زرداری کا نیجی ٹی وی کو انٹرویو کہتے ہیں ہمارے پاس کپی کے میں عرقین اسمبلی کی تعداد پوری ہے بس کچھ گمراہ دوست ہیں انہیں واپس لے کر آنا ہے اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو دیکھیں دیکھتے ہیں عمران خان کتنے ایم پی ایف واپس لاتے ہیں اگر وہ اسمبلیاں توڑیں گے تو ہم الیکشن لڑیں گے اگر نہیں توڑتے تو اپوزیشن کرتے رہیں گے قبل اس وقت انتخابات جمہوریت کے مفات میں نہیں مولانا فضل الرحمان کا عام انتخابات دوہزار چوبیس میں کرانے کا اندیا سربرا پی ڈی ایم کہتے ہیں اسمبلیاں توڑنے کی بڑھکیں بہت سنی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے عام انتخابات دوہزار تیس کی بجائے دوہزار چوبیس میں ہوں گے جتنی بڑھکیں انہوں نے ماری کیا ان پر عمل ہو رہا ہے عمران خان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوتے دیکھ رہے وہ کب تک عوام کو دوکہ دیتے رہیں گے ملکی وحدت کو پارا پارا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ہر کسی کو چور چور کہنے کا بیانیاں فیل ہو گیا اختلاف کا سب کو حق ہے سازش کا کسی کو حق نہیں وفاقی حکومت کا بیجلی شوروں کے خلاف سپیشلائسٹ فورس بنانے کا فیصلہ سرائے پاور دیویجن کے مطابق فورس بیجلی چوری کی روک تھام کے ساتھ ساتھ ریکاوری بھی یقینی بنائے گی سپیشلائسٹ فورس گلی محلوں میں کنڈے لگا کر بجلی چوری میں ملوث ملزمان کے خلاف کاروائی کرنے کی اہل ہوگی انڈیسٹریل یونٹس میں بھی بڑے پیمانے پر بجلی چوری کے خلاف کاروائی سپیشل فورس کی ذمہ داری میں شامل ہوگا وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد اس فورس کا قیام عمل میں لائے جائے گا تربیلہ بجلی گھر کے بارہ پیداواری یونٹ بند ہو گئے پیداواری یونٹس کو تربیلہ ڈیم سے پانی کے اخراج میں کمی کے باعث بند کیا گیا انتظامیہ تربیلہ ڈیم کا کہنا ہے اس وقت تربیلہ بجلی گھر کے پانچ پیداواری یونٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں جن سے پانچ سو پچیس میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے تربیلہ ڈیم میں پانی کی سطح انتہائی لیول پندرہ سو پچاس فٹ سے کم ہو کر پندرہ سو سات فٹ پر آگئی ڈیم میں پانی کی آمد بائیس ہزار تین سو کیوسک اور اخراج چھالیس ہزار کیوسک ہے پیمز ہسپتال میں ڈاکٹرز اور پیڈی میڈیکل سٹاف کا بائی کورٹ باروے روز میں داخل ڈاکٹرز کے احتجاج کے باعث اوپیٹیز آج بھی بند ڈاکٹرز سمیت دیگر عملہ ایڈمین بلوک کے اندر احتجاج ریکارڈ کروانے پہنچ کیا احتجاج اور اوپیٹیز بند ہونے سے سیکنڈوں مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا سائیبیریا میں برف باری کے بعد تلور افغانستان کے راستے بکھر پہنچا سرائے تھل میں تلور کے شکار پر پابندی آئید پابندی کا اطلاق نوے دن تک رہے گا پنجاب حکومت کا نوٹیفکیشن جاری محکمہ وائل لائف جنگلات نے ہزاروں اکڑ سہرہ علاقے کی نکرانی شروع کر دی ڈویجنل فورسٹ آفیسر بکھر کو تلور کے شکار کی روک تھام کا ٹاسک دے دیا گیا تحصیل منکیرہ دریاخان کلور کورٹ کے ممنوع علاقوں میں انتظامیہ الارٹ خبردار ہوشیار ونوے کی خلاف ورزی پر جرمانہ بھی ہوگا پرچا بھی کٹے گا لاہور میں ونوے کی خلاف ورزی پر آج سے سکت سزا لگو سی ٹی او لاہور کہتے ہیں مقدمات غفلت اور لاپرواہی پر ڈرائیونگ کرنے کی دفعات کے تحت درچ ہوں گے اس سے پہلے ونوے کی خلاف ورزی پر دو ہزار روپے کا چلان کیا جاتا تھا شہر میں روانسال ونوے ٹرافک کی خلاف ورزی پر دو لاکھ پچیز اتار سے زائد چلان کیے جا چکے ہیں کراچی میں پندروی اردو عالمی کانفرنس کا آج دوسرا روز چار روزہ اردو کانفرنس میں دنیا بھر سے شورا عدیبو اور محککین کی شرکت وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے گزشتہ روز اردو کانفرنس کا افتتح کیا معروف عدیب انور مقصود کے شوق اور برجستہ جملوں نے محفل کو گلزار بنا دیا اتوار تک جاری رہنے والی اردو کانفرنس میں کتابوں کی رونمائی ہو کی مراکش کروشیا جپان اور سپین فیفا ورلڈ کپ نوک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے چار بار کا چیمپئن جرمنی کو ساریکہ کو چار دو سے ہرانے کی پاوجود ایونڈ سے باہر جپان نے سپین کو ایک کی مقابلے میں دو گول سے ہرا دیا بیلجیم اور کینیڈا کا بھی ورلڈ کپ میں سفر تمام مراکش نے کینیڈا کو دو ایک سے ہرا دیا کروشیا اور بیلجیم کے درمیان میچ برابر رہا افغانستان میں وائس آف امریکہ اور دیگر چینلز کی نشریات پر پابندی لگا دی گئی امریکی میڈیا کا دعویٰ کہا طالبان کی جانب سے وی او اے ریڈیو لیبرٹی اور ریڈیو فری یورپ کی نشریات پر پابندی لگا دی گئی طالبان نے پروگراموں کے مواد کے بارے میں محصول ہونے والی شکایات پر چینلز پر پابندی لگائی امریکہ میں فائرنگ سے ہلاکو تعداد میں ریکارڈ اضافہ امریکی جنرل میں شائع تحقیق کے مطابق دو ہزار اکیس میں امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں اٹھالیس ہزار سے زائد افراد مارے گئے دو ہزار انڈس کے مقابلے میں یہ تعداد پچس وی سے زیادہ ہے بولی ووڈ کنگ شارو خان نے امریکی سعادت حاصل کی مکہ میں احرام کی حالت میں موجود تصاویر وائرل اداکار سعودی عرب میں اپنی نئی فلم دنکی کی شوٹنگ کے لیے پہلے سے ہی موجود تھے اور شہزادہ ہیری اور میکن مارگل کی زندگی پر ڈاکیومنٹری بن گئی چھے قسطوں پر مشتمل ڈاکیومنٹری کا ٹریلر نیٹفکس پر جاری کر دیا گیا ڈاکیومنٹری کو اگلے ہفتے ریلیس کیا جائے گا